اللہ اکبر اللہ نے ہم کو اس بہیائی کے دور میں کامل ہستیوں کی نسبت عطا فرمائی خادم صاحب فرماتے تھے مارتے جانے ہیں کنے یہاں صدیاں کبرج پیاران لیکن زمین ملی نہیں ہوتی زمن ملہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن ملہ نہیں ہوتا اللہ کا شکر کرنا چاہیے یار اس دور میں ایسی ہستیاں جو نگاہ کرتی جاتی ہیں دنیا دار کو حضور کا غلام بنا دیتی یہ کوئی آپ کے سامنے جتنے آپ کے سامنے امامے والے ہیں جیدر جیدر دیکھتے ہو مت کوئی کہے کہ کسی کو کوئی جناب کہہ کر ابامہ سر پر رکھوایا گیا ہے کسی کے کہہ کر جناب سنت رسول چہرے پر سجوائی گئی ہے کسی کو کچھ نہیں کہا آہ کے صرف محبت سے چہرہ دیکھتا رہا نگاہ پڑی تو سر سے پاؤں تک حضور کا غلام بن گیا اللہ کا شکر کرنا چاہیے یار دنیا داروں کی وفا کیا مانگتے ہو تم کس لوگ دنیا سے وفا کر دونتے ہو یہ دنیا دار تو جرازہ بھی نہیں پڑیں گے تمہاری چار پہ اٹھنے کے بعد کلمہ شہادت بھی نہیں پڑیں گے کبر پہ کھڑا ہو کے تمہارے لئے دعا بھی نہیں کریں گے ان دنیا داروں سے وفا دونتے ہو پھر تم دھونٹا کلاش کرو اللہ کا ولی وہ ہے حدیث پاک ہے جس کا چہرہ دیکھ تو تجھے خدا یاد آتا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے ہم پاگل ہیں بھائی مبارک صاحب علیہ رحمہ آپ ائرپورٹ پہ تشریف لے کے گئے آپ جا رہے تھے لوگ دیکھ رہے تھے آپ فرما رہے تھے کہ یہ دنیا دار ہمیں پاگل کہتے ہیں لیکن یہ دراصل خود پاگل ہیں حضور نے فرمایا دنیا کے پیچھے پھرتے ہو یہ دنیا تجھے زلیل کر کے رکھ دے گی اللہ کا شکر کرنا چاہیے آپ کی دو نسلیں سمر گئی ہیں آپ کو تو قبر میں توفے پنچانے والا ذریعہ مرشد آپ کی اولاد کو ساتھ نیل نیک راستے پر لگا کے چلا گیا ہے یہ ہستیاں عام نہیں ہیں ہستیاں یار مجھے بڑی بڑی آج بات ہو رہی تھی مجھے غلام فرید ہزاروی حضرت علامہ مفتی غلام فرید ہزاروی صاحب یاد آ رہے تھے کہ میں جب ان کو دیکھتا تھا وہ مارے اسکاب پہ اتر کے تانگے پہ بیٹھ کے آتے تھے سفید لباس ہوتا تھا چیرے پہ جناب داری اور اس پہ مہندی لگی ہوتی تھی عمامہ سجا ہوا ہوتا تھا بڑے خوبصورت لگتے تھے آ کر ایک مرتبہ میں ان کو ملا انہوں نے تانگے والے کو کرایا دیا میں گیڑ پہ کھڑا تھا ان کو دیکھ رہا تھا میں نے کہا بابا بڑا سج دھج کیاتا ہے یہ پتہ نہیں کون بابا ہے لیکن جب مجھے ملے تو میرا ہاتھ چومنے لگ پڑے میں نے ہاتھ کھینچا ساتھی ادھر کھڑے تھے ان میں نے کہا کہ بزرگو بابا جی آپ بہت بڑے ہیں مجھ سے آپ ہاتھ نہ چوما کریں تو آپ کے الفاظ بتاؤں کیا دے آپ نے ساتھ والے لوگوں کو کہا یار ہمیں پتا ہے ان ہاتھوں سے ہمیں کیا ملتا ہے آپ محبت تو کرو نا یار اپنے ذہن میں بیٹھ کے لے کے نکتے بیٹھے ہو چھوڑ دو ان نکتوں کو چار پہیں اٹھتی جا رہی ہیں بڑے اٹھتے جا رہے ہیں دیکھیں میں نے جنازے بڑے بڑے چانے والے چلے گئے ایک جناب بیماری کھڑی ہوتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا بندہ ختم ہو جاتا یار یہ نکتوں کو نکال کے پیر بھائیوں سے محبت کرو مرشد نے یہ طریقہ نہیں بتایا فلاں کے ساتھ دشمنی رکھو فلاں کے ساتھ تم ہنہست کرو یہ طریقہ مرشد کا نہیں ہے مرشد کا طریقہ یہ ہے آؤ دیکھو ممیہ صاحب کو سرکار کو آج بھی مبارک صاحب کے ستانے پہ جا کے حاضری لگواتے ہیں مبارک صاحب بھی چلے گئے کہا بھی نہیں مبارک صاحب نے میرے ساتھ پیچھے سے تم نے رابطہ رکھنا ہے لیکن آپ کے اندر وفا والا خون ہے آپ نے فرمایا نا نا مجھے کوئی توجہ دے یا نہ دے میں نے اپنے مرشد خانے کے ساتھ وفا کرنا یا کس کس طرح کی کیا وقت کرنا ہے زندگی کا کیا کرنا ہے مٹی میں ڈالنی ہے زندگی کو ہمیں تو سب کچھ ملے تو ان کی قدموں سے ملے ہمیں تو جناب وہ کینیڈا والا تنویر وہ مجھے جب اس نے فون کر کے کہا سرکار مجھے سرکار سے بات کروائیں میں نے کہا جناب کیا مسئلہ ہو گیا اس نے کہا سرکار سے بڑے آج یاد آ رہے ہیں کینیڈا سے فون کر رہا تھا رونے لگ بڑا میں نے کہا جناب کوئی پریشانی ہو گئی ہے آپ مجھے بتاؤ میں آپ کا سرکار کو پیغام دیتا ہوں سرکار تو محفیل میں بیٹھے ہوئے ہیں پیغام مجھے دے دو کہہ رہا تھا سرکار میں تو ساری زندگی کینیڈا میں گزار کے آیا ہوں لیکن میں نے تین مہینے سرکار کے قدموں میں بیٹھا تین مہینے اور میرے سر پہ امامہ بھی سج گیا چیرے پہ سنت رسول بھی سج گئی آج میں کینیڈا میں اپنے گھر میں گیا مجھے گھر والی نے کہا کہ بچوں کے لیے کھانا نہیں بنایا سکول سے آنے والے ہیں جاؤ اور ریسٹورنٹ سے پیزہ لے کے آؤ تنویر کہتا ہے سرکار میں ریسٹورنٹ کی طرف گیا گاڑی کھڑی کی میں کھڑکی پہ جا کے انگریز خاتون کو آرڈر دیا میں نے کہا پیزہ ہے اس نے مجھے کہا حلال پیزہ نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ کیا ہوگی ہے تنویر تمہیں آج کیوں یہ کہہ رہی ہے انگریز ہے کفرہ ہے تمہیں کہہ رہی ہے حلال پیزہ نہیں ہے تو اس نے پوچھ لیا اس سے کہ میں نے تو تمہیں پیزہ کا کہا حلال پیزہ کی تم نے کیوں مجھے بات بتائی اس خاتون انگریز نے کہا تم چلتے آرہے تھے میں دور سے دیکھ کے سمجھ گئے یہی کہ تم مسلمان آرہے ہیں اور تم حرام نہیں کھاتے وہ رونے لگ پڑا کہتا ہے سرکار میں کیوں ساری زندگی گزر گئی مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو اللہ والا کے قدموں میں بیٹھ کے آیا ہوں تو آج انگریز بھی کہتا ہے کہ یہ مسلمان آرہا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ساتھی بڑھ تو اس نے اس نے کہا تو وہ رونے لگ پڑا کہتا ہے مجھے سرکار یاد آرہے ہیں میں ساری زندگی یار کینیڈا میں گزاری ہے اس وقت تو میرا حلیہ بھی یہی تھا ان جیسا تھا حلیہ میرا لیکن مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو آج سرکار کے قدموں میں تین مہینے بیٹھا ہوں تین مہینے سرکار کے قدموں میں بیٹھا ہوں اللہ ہو اکبر سنت رسول بھی سج گئی امامہ بھی سر پہ سنت رسول سج گیا اور آج مجھے غیر کہتے ہیں وہ مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن مجھے دیکھ کر اس نے یہ لفظ بولے رونے لگ پڑا تھا تو میں نے کہا ترویل کہ دنیا کی تم بات چیتے ہو تمہیں خوشی ہو گئی ہے کسی غیر نے تمہیں کہہ دیا جب تیسرا سوال ہوتے وقت اپنے لجبال نبی کی زیارت ہوگی ما کنت تقولو فی حق کی حاضر رجل امت ایدھر ہوگا اپنے نبی کی زیارت کر رہا ہوگا حضور کی مسکراہت آ جائے اور حضور فرمائیں یہ تو میرا اپنا غلام آ رہا ہے ہمارا مقصد یہ ہے نسبت کا ہمارا مقصد یہ ہے اللہ والوں کے ساتھ دوستی کا ہمارا مقصد یہ ہے ان کے ساتھ سنگت کا کہ اللہ کرے ہم دنیا سے چلے جائیں لیکن حضور نے فرمایا قبر کی پہلی منزل آسان ہو جائے تو ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اللہ ان حسنیوں کو لمبی عمر اطاف فرمائے اللہ انہیں کسایا مرے سروں پہ تا دیر قیم دن